جو نام نحاد مسلم خائدین اپنے آپ کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے حق میں بات کرنے کی بات کرتے ہیں اگر یہ وقت پہ کام کرتے تو آج یہ حالات پیدا نہیں ہوتے کہ کل رات میں ایک ننگا ناچ وہاں پولیس ڈیپارٹمنٹ کے ذرف سے کیا گیا جو ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو تک ان کے گھر میں گھسکے ٹوائلٹ کا دروازہ توڑ کے اس کو ننگا باہر لے کر آیا گیا تو یہ سب چیزیں کس کی ناک کے نیچے ہو رہی ہے جو خوم کی لیڈر کرنے کی بات کرتے ہیں یہ تمام لوگوں کے سامنے ان کے ناک کے نیچے سب ہو رہا تھا ہوم منسٹر مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ مسلمان وہاں پر گورنمنٹ نون بی جی پی گورنمنٹ مسلمانوں کی حق میں بات کرنے کی بات کرنے والی گورنمنٹ وہاں کی ایدر آباد کی مسلم لیڈرشپ کی ٹوٹل فیلئر ہے حکومت کی ٹوٹل فیلئر ہے وہاں پر آج جو ارسٹ ہوا ہے یہ پوری پوری کامیابی کا سہرا وہاں کے نوجوانوں کے اوپر جاتا ہے This video present by Manoor Multi Specialty Hospital Highly Qualified and Well Experienced Doctors Team for Emergency and Trauma Care 24x7 at Baale Hill Circle Ring Road, Gulbarga ہم ان کا شکر گزار ہیں اور بہتی مبارک بات کہتے ہیں جو ہائدر آباد کے جتنے بھی نوجوان جو لگاتار تین دن سے جو اعتجاج کر رہے تھے سڑکوں پر اعتجاج کر رہے تھے اپنے کاروبار بند کر کے ایک پیس فل پروٹسٹ کر رہے تھے اس کے بعد جو ایشیو جو ہائدر آباد کے گوشہ محل کا جو یمیلے بی جے پی کے راجہ سنگھ ٹی راجہ سنگھ کے بارے میں جو پروٹسٹ لگاتار تین دن تک چلا جہاں پر کئی نوجوانوں کو ارسٹ کیا گیا کئی نوجوانوں کو لگاتار بدنام کرنے کی کوشش کی گئی میڈیا کے اندر ان کو غلط پیش کیا گیا اس کے باوجود بھی ڈٹ کر وہاں پر ہائدر آباد کے جتنے بھی نوجوانوں نے جو اعتجاج کیا جو وہاں پر اعتجاج کے ذریعے سے جو کامیابی حاصل کی ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان تمام نوجوانوں کو دیکھئے یہ ایشیو اتنا بڑا ہوتا ہی نہیں تھا اگر پولیس وقت پر کام کرتی پولیس کمیشنر اور پولیس ڈیپارٹمنٹ اور ساتھی ساتھ جو چیف منسٹر آف تیلنگانہ ہے کیسی آر صاحب اور ساتھی ساتھ جو نام نیہاد مسلم خائدین اپنے آپ کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے بارے میں مسلمانوں کی چیزوں کو اٹھانے کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کے حق میں بات کرنے کی بات کرتے ہیں اگر یہ وقت پہ کام کرتے تو آج یہ حالات پیدا نہیں ہوتے جہاں پر ایک سو دو سو سے زیادہ نوجوانوں کے اوپر کیسز بک کر جب جیل کو لے کر گیا گیا وہاں پر ان کو ارسٹ کیا گیا ان کے گھروں کو گھس کر ان کے گھروں میں گھس کے ان کے گھروں کے دروازے توڑے گئے یہاں تک کے ویڈیوز میں یہ بھی دکھایا گیا جو ٹائلٹ میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو تک ان کے گھر میں گھس کے ٹائلٹ کا دروازہ توڑ کے اس کو ننگا باہر لے کر آیا گیا یہ بربریت وہاں پر کی گئی کل رات میں ایک ننگا ناچ وہاں پولیس ڈیپارٹمنٹ کے ذرف سے کیا گیا تو یہ سب چیزیں کس کی ناک کے نیچے ہو رہی ہے جو خوم کے بارے میں بات کرنے والے لوگ جو خوم کی لیڈرگری کرنے کی بات کرتے ہیں یہ تمام لوگوں کے سامنے ان کے ناک کے نیچے یہ سب ہو رہا تھا ہوم منسٹر مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ مسلمان وہاں پر گورنمنٹ نون بی جے پی گورنمنٹ مسلمانوں کی حق میں بات کرنے کی بات کرنے والی گورنمنٹ یہ سب کچھ رہنے کے باوجود بھی وہاں پر مسلمانوں کو سڑکوں پر تین دن سے اعتجاج کرنا پڑ رہا ہے یہ بہتی شرم کی بات ہے یہ بہتی شرم کی بات ہے آج جا کر وہ جو تین دن پہلے جو ایرسٹ وہاں پر جو کیس بک کیا گیا تھا یہ فائر ہوا 153A 295A پورے نون بیلیبل کیسز درج کیے گئے تھے راجہ سنگھ کے اوپر ٹوٹل 101 کرمینل کیسز ہیں راجہ سنگھ کے اوپر اس کے بعد 18 کمینل کیسز ہیں راجہ سنگھ کے اوپر لیکن جب کوٹ میں پیش کیا گیا نامپلی کوٹ میں تب اس وقت پبلک پروسیکیوٹر کیا کر رہا تھا گورنمنٹ کا وکیل کیا کر رہا تھا وہاں گورنمنٹ کا وکیل کا کام تھا یہ پورے کیسز کو کولاب کر کے وہاں پر جج کے سامنے پیش کرنا صحیح ریپریزنٹیشن کرنے کی بات تھی لیکن وہاں پر پبلک پروسیکیوٹر کاموش تھا وہاں پر کوئی ڈھنکا وکیل ان کے پاس گورنمنٹ کے طرف سے نہیں تھا جس کے وجہ سے وہاں پر بیل راجہ سنگھ کو ملی وہ بیل ملنے کی وجہ سے ہی اتنا بڑا محاصلہ وہاں پر پورے دیش بھر میں محول کو گرم کیا گیا ہے محول کو جان بوچ کر کریٹ کیا گیا ہے اور یہ جو چیزیں صحیح طریقے سے ریپریزنٹیشن نہیں کیا گیا جو وہاں پر مسلم خائدین ہیں وہ چاہتے تو امیڈیٹلی کیسی آر چیف منسٹر تیلنگانا کے چیف منسٹر سے ملاقات کر کے امیڈیٹلی انہیں سے لگا کر جیل کے اندر ڈال سکتے تھے آج جو پی ڈی ایکٹ جو دال کر جو جیل میں ڈالا گیا وہ کام پہلے کرنا تھا وہ کام پہلے کرنا تھا لیکن وہ کام پہلے نہیں کیا گیا جان بوچ کر ایشیو کو بڑھایا گیا جب جا کر جب لوگوں نے جب یوتس نے جو اعتجاج کیا جس طریقے سے وہاں پر ٹھہرے کہ لاتھی ہو کیا بھی ہو کچھ بھی ہو اس کے باوجود بھی وہاں پر لوگ لڑے اس کی وجہ سے آج جا کر وہاں پر پولیس ایکشن میں آئی ہے اس کے بعد کیسی آر صاحب ایکشن میں آئے ہیں تو یہ بہت ہی غلط بات ہے جس طریقے سے یہ ہوا ہے اس کے اندر ٹوٹل فیلئر ہے وہاں کی یدراباد کی مسلم لیڈرشپ کی ٹوٹل فیلئر ہے حکومت کی ٹوٹل فیلئر ہے وہاں پر آج جو ایرسٹ ہوا ہے یہ پوری پوری کامیابی کا سہرہ وہاں کے نوجوانوں کے اوپر جاتا ہے وہاں کے نوجوانوں نے جو اعتجاج کیا اس کے اوپر جاتا ہے دیکھئے آج جو نوٹیس سرف کیا گیا ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے سب سے پہلے 12 اپریل 2022 کی نوٹیس 2nd notice 19 فیوری 2022 ایک نوٹیس جاری کرنے کے لیے آپ کو دو دو مہنے تین تین مہنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی شرم کی بات ہے یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے پہلے نوٹیس اگر جاری کرتے تو اتنا سب مسئلہ نہیں ہوتا آج پیڈی ایکٹ کے ارسٹ کیا گیا ہے راجہ سنگھ کو فیر ایک بار جو پریونٹیو ڈیٹینشن ایکٹ ہے اس کے اندر پولیس ہیبیچول جو کرائم کرتے ہیں لگاتار جو کرائم کرتے ہیں ان کو یہ پیڈی ایکٹ لگایا جاتا ہے یہ بہت ہی اچھا اعتجاج رہا جس کے وجہ سے یہاں پر اس کو یہاں پر ارسٹ کیا گیا ہے میں یہاں پر تلنگانہ کی گورنمنٹ سے اور جو نام نیہات خوم کے لیڈران آپ نے آپ کو کہتے ہیں جو خوم کے بارے میں خالی بیانبازی کے علاوہ دوسرا کچھ کام نہیں کرتے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی پبلک پروسیکیوٹر کو رکھ رہے ہیں بہترین پبلک پروسیکیوٹر کو رکھے یہ ہائی کورٹ میں جا کر پھر ڈسٹک کورٹ میں جا کر کہیں پر بھی بیل نہ ملے جیسا آپ کام کرے یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے اس ڈی پی گلبرگا یہی کہتی ہے سرکار سے سنٹرل گورنمنٹ سے بھی یہی کہنا چاہتی ہے لپور شرما کو سسپنشن کرنے سے کچھ نہیں ہوگا نہ ہی راجہ سنگھ کو سسپنشن کرنے سے کچھ ہوگا آپ جب تک خانون نہیں بناتے پوری دنیا میں سب سے بڑا ملک ہندوستان جمہوری ملک ہے جہاں پر سیکڑوں مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں اگر اس کو اگر مذہب کے خلاف میں جو بھی لوگ بات کرتے ہیں اس کے اوپر خانون نہیں بنایا جائے گا تو اسی طریقے سے ہر کوئی آئے گا اسی طریقے سے بیانبازی کرے گا دھرم کے خلاف بات کرے گا دھرم کے گروہوں کے خلاف بات کرے گا تو اس کے اوپر کڑا سا کڑا کانون بننا چاہیے اور جو لگاتر مسلمانوں کو اسلام کو اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لگاتر اٹیک کیا جا رہا ہے اگر اس کو روکنا ہے تو کڑا سا کڑا کانون بنانا ہوگا تب ہی جا کے ہمارے مسائل کا حل ہوگا زندگی کا ہر پل رہے خوشیوں بھرا پیار کا ہر رنگ لگے دلکش اور حسین HKGN فرنیچرز کمپلیٹ بیڑ سیٹ صوفا سیٹ ڈائننگ ٹیبل اس کے علاوہ آپ کی لادلی کے لیے مکمل میریس سیٹ صرف اور صرف چوہوالیس آزار نو سو نینیانوے روپے میں اور اس کے ساتھ ڈبل ڈور علماری اور بیڑ سیٹ بلکل فری آج ہی وزیٹ کرے پروپرائیٹر محمد نسیر کشتی ایڈریس فرید کمپلیکس OVC ہیل ہیدر آباد کونٹیکٹ دبل نائن 1 2 8 5 7 2 3 0 اور 9 3 4 6 0 6 2 1 9 0